اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اور ایک کچھ زبردستی شاپنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں داراس سے یہ پارسل منگوایا تھا بہت ہی زبردست بہت ہی اچھی کوالٹی وید لیس پرائز ٹھیک ہے کیونکہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے اس کی کیا پرائز تھی لیکن مجھے بہت اچھا لگا اللہ کے نیم اللہ کے نیم تھا سبحان اللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ یہ سب چار نیمز تھے جو کہ میں نے منگوایا اور جو میں نے اس میڈیا وال کو فیلحال تو ڈیکوریٹ نہیں کیا تھا تو میں نے کہا چلیں سبحان اللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ اور الحمدللہ یہاں پہ لگاتی ہوں اور یہ اتنا زبردست ماشاءاللہ لگا اتنا اچھا لگا کیونکہ آپ آتے جاتے چلتے پھرتے جب اس کے اوپر نظر پڑتی ہے تو پھر خود ہی یہ سارے جو کلمات ہیں یہ ہمارے زبان پہ آ جاتے ہیں اور ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور آپ یقین کریں کہ 375 میں یہ چاروں داراس سے میں نے منگوایا تھے اور بہت زبردست تھے تو میں نے کہا چلیں میں لگا کر آپ سے شیئر کرتی ہوں اچھا جی فروٹ بسکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس ٹریڈر سے یہ میں نے منگوایا تھی اتنی زبردست ہے کہ میں آپ کو بتانے سکتی کیونکہ اس میں آپ کو جو ہے سپیس اچھی خاصی ہے تمام جو آپ کا ایک لیسٹ آپ کہہ لو ایک یا دو دن کا فروٹ ہے وہ آرام سے اس میں آ جاتا ہے اور اتنی اچھی یہ نیٹ کی بنی ہوئی ہے کہ آپ کو جتنی بھی خاص کر گرمیوں میں اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں فروٹ اس میں رکھتے ہیں تو کور کرنے کی ضرورت نہیں جسٹ آپ نے اس کو اوپر سے جسنا بچوں کی حمومن ہوتے ہیں نا بیبی کوٹ وغیرہ کے اوپر جو نیٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے سیم یہ وہی چیز ہے تو جسٹ آپ نے اس کو اوپر سے ایسے کور کر دینا ہے اور آپ کا فروٹ بلکل کہنے مکھیوں سے اور اس طرح کی مطلب چھوٹی موٹی چیزوں سے بلکل محفوظ رہتا ہے بیمبو سٹک کی یہ جو باسکٹ ہے وہ بنی ہوئی ہے چھوٹا تھی یہاں پہ انہوں نے حقصہ دیا ہوئے جس میں اس کو آپ کور کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اسی لئے کھول کے دکھایا اور یہ اس کی آپ دیکھیں جو میکنگ ہے وہ بیمبو سٹکس یعنی بہت اچھے اور میں نے یہاں پہ کیا کیا نیوز پیپر چھوٹا سا رکھا کیا کیونکہ اکثر فروٹ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے نشان وغیرہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو سیفٹی کے لئے میں نے یہ رکھ دیا اور یہاں پہ اس طرح جی دیکھیں کتنی ارگنائزیشن ہے اس کے اندر کتنی زیادہ سپیس ہے تو اس طرح جی دیکھیں اس کو کور کر دی جاتا ہے اس طرح اس کی تین یا چار لیئرز ہیں جس میں اور بہت زبردست آپ کی چیز پڑی ہوئی بھی اچھی لگتی ہے اور میں فیلحال اس کو ڈیننگ ٹیبل پہ ہی رکھتی ہوں کیونکہ یہی پہ میں لانکہ سارا فروٹ یہاں پہ رکھتی تھی ہوں اور پھر جب بھی جس کو دینا ہوتا ہے ہم اس کو اس کے اکارڈنگ سرف کر لیتے ہیں اچھا یہ ایک اور فروٹ باسکٹ ہے یہ بھی میں نے داراست سے منگوائی تھی بہت ہی زبردستی اس کی نیچے والی جو پورشن ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے اوپر والا تھوڑا سا چھوٹا رکھے تاکہ اس کی جو بیلنس ہے اس کا وہ بلکل ٹھیک سے ہو جائے تو میں کہہ یہ آپ سے شیئر کرتی ہوں اچھا جی یہ رنر میٹ ہے یہ چیک کیجئے گا رنر سیٹ بہت ہی مجھے یونیک لگا اس کا کپڑا مجھے بہت اچھا لگا جیکٹ سٹائل میں یہ کپڑا تھا اور یہ بہت ایزی ٹو واش ہے اور اتنا اچھا یہ پیارا سا لگتا ہے آپ کے ڈائننگ ٹیبل پہ پڑھا ہوئے اس کی بیک سیٹ بھی میں نے کہا چلے میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے بہت نائس چیز لگی اس لئے میں نے یہ آپ سے شیئر کی تو یہ بھی میں نے داراز سے منگوائی تھی سب چیزیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو لنکز ذرا ڈھوننے پڑتے ہیں کیونکہ کافی ساری یہاں پہ جو ہیں داراز میں رومز بنے ہوتے ہیں ہر بندے نے اپنے اپنے طریقے سے اورگنائز کیا ہوتا ہے لیکن آپ کو آثنٹک جو ہیں رومز میں ہی جانا پڑتا ہے دیکھنے کے لئے اور ان کے ویوز دیکھنے پڑتے ہیں یہ دیکھیں جی رنر سیٹ کا کورنر دکھایا میں نے آپ کو کس طریقے سے تک کون ہی کورنر بنایا گیا تھا لیکن م مجھے بہت ہی اچھا لگا خاص کے جو گلاس ٹیبلز ہوتے ہیں ریننگ ٹیبلز ان پہ پڑے ہوئے بہت ہی نائز لگتے ہیں اچھا جی یہ ایک پیسٹری سیٹ اپ کہہ لیں کیک سیٹ کہہ لیں ڈرائی فروٹ کچھ بھی آپ اس پر رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی کے مطابق ہے کیونکہ ڈزنٹ مین کی کوئی چیز آپ کے اوپر ہے لیکن اس کا ایک پورشن ٹوٹ گیا تھا پھر میں نے دو ہی بنا کر اس کو ایز ایز رہنے دیا یہ بھی میں نے داراز سے منگوایا تھا اچھا جی یہ دیکھیں بہت ہی پیاری یونیک سی چھوٹی سی چیز ہے آپ کے جو کچن ہے اس کی شرف کے اوپر آرام سے آ سکتی ہے اور بری بھی نہیں لگتی پڑی ہوئے کیونکہ اس کی جو میکنگ ہے وہ بہت نائز ہے اس کی جو اوپر سے وائٹ کورنگ ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اس میں آپ آرام سے اپنے پیاس ٹماٹر آلو اور مطلب لحسن وغیرہ جو بھی آپ اس طرح کے ڈرائی آئیٹمز ہیں وہ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں سپیس بھی کم لیتی ہے اور آپ کے لیے مطلب کونٹیٹی وائز بھی بہت زیادہ اس میں سپیس ہے اور آپ کی جگہ پہ آرام سے یہ دو باسکٹس میں نے منگوایا تھے اور ان کو میں نے سائٹ پہ کر کے رکھ دیا تھا اور یہ یہاں پہ پڑی ہوئے اچھی بھی لگتی ہیں اور آپ کی پہنچ میں بھی ہوتا ہے سارا سامان یہ ساتھ ہی دیکھیں میں نے کس طرح سے اس کو ارینج کیا ہوا ہے اور سائٹ پہ میں نے آٹے والی مشین کو سیٹ کیا ہوا ہے تو دیکھئے کہ میرے اور بھی بہت سارے ویلاغز ہیں داراز ش چھوپنگ ہال کے نام سے آپ نے ضرور جانا ہے چینل کو ویزٹ کرنا ہے وہ ویلاغز دیکھنے ہیں اور ہوم ریمیٹیز بیوٹی ٹپس اور ٹریکس وہ بہت سارے ڈیلی ویلاغنگ آپ کے سامنے آنے والے ہیں اس جسٹ آپ نے کرنا کیا ہے اس چینل کو آپ نے ویزٹ کرنا ہے اپنے مرضی کے ویلاغز ٹھونڈ یہ پلائی لسٹ میں ہر قسم کی جو ویلاغز کے سیکشن ہے وہ بنا دئیے گئے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویلاغ اچھا لگا ہوگا چینل کو کو سبسکر کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا for any new notification of any video until the next video ویوارز اللہ حافظ